اکتیس تارک لکھ لیجئے فٹا فٹ سے بڑے کام آنے والی ہے آپ کے میں نے لکھا ہے کہ یہ اچھے لوگوں کے ساتھ برا کیوں ہوتا ہے بہت سے لوگ پریسان ہو جاتے ہیں ہم نے تو کبھی کسی کے ساتھ برا کیا نہیں پر پتانی ہمارے ساتھ کیوں برا ہوتا ہے اور جنہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے ان کے ساتھ کبھی برا نہیں ہوتا وہ تو بڑے خوش رہتے ہیں ایسا بلکل مت سوچئے بھاگے کے انروپ سارے کام ہوتے ہیں یہ بھاگے کے انروپ جنم پتری ملی ہے بھاگے کے انروپ ہی ایک کسٹ آ رہے ہیں بھاگے کے انروپ ہی اچھے اور برے کرم بھی ہوتے ہیں اور سورگ بھی یہی ہے نرگ بھی یہی ہے آج کا ایک وچار آپ کو بتاتا ہوں بڑا سندر اب میں نے تھمنیل میں لکھا ہے کہ اچھے لوگ ساتھ برا ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے اچھے کرم جو ویکتی کرتے ہیں ان کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ ستہے دکھتے چلے جاتے ہیں میں بہت اچھا کام کروں گا آپ اپنے آپ میری تعریف کریں گے اور جو لوگ برا کرتے ہیں پاپ کا کرم کرتے ہیں بری سوچ کے ہوتے ہیں اہت چاہتے ہیں کپتی ہوتے ہیں ایسے لوگ بڑے شاتی روتے ہیں بڑے تیج ہوتے ہیں دماغ کے اس لئے ان لوگوں کے پاپ کا جو گھڑا ہے وہ دھیرے 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 بڑھتا ہے اور جب وہ پاپ کا گھڑا بھر جاتا ہے تو وہ فوٹ جاتا ہے اور فوٹ جاتا ہے تو ان کا پتن ہو جاتا ہے وناس ہو جاتا ہے اور ان کا سمیں پورا ہو جاتا ہے اور پھر وہ یا تو اپاہیج ہو جائیں گے یہ آنکھوں سے دکھنا بند ہو جائے گا یا بچوں کے ساتھ ہی رسپیٹ ہو جائے گا یا وہ جو پتنا پاپ اکھٹا کر کے جو وہ گھڑا بھرا وہ گھڑا ہی چلا جائے گا اس لئے آپ پریشان مت ہوئی ہے آپ صرف اپنے کرم پر وشواش رکھئے بہت سارے ادارنیں ایک نہیں ہیں راون کو دیکھ لیجئے ان کے بھی پاپ کا گھڑا بھرا تھا کنس کو دیکھ لو ان کے بھی پاپ کا گھڑا بھرا تھا دوریودن کو دیکھ لو آپ اہرنے کشب کو دیکھ لو آپ ششو پال کو دیکھ لو ان سب کے پاپ کے گھڑے بھرے تو ان کو نقصان ہوا دوستو آج کی ہے جو ویڈیو میں آپ کے بیچ میں لے کر کے آیا ہوں یہ ایک وشیش ویڈیو ہے کیونکہ درانک 31 تاریخ کو شکر کا راشی پریورتن ہو جائے گا اور اس راشی پریورتن کے بہت بڑے مائنے رہیں گے بہت بڑا پرحاب رہے گا ہمارے جیون کے اندر بڑے کام آنے والا ہے پریورتن کچھ راشیوں کے لیے تو وشیش روپ سے پریورتن بہت اچھا ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر سورے کی ساتھ میں شکر کی یوتی بنے گی اور سورے شکر کی یہاں یوتری 17 ستمبر تک چلے گی ایسی استعتی میں یہاں پر جو ان کے بیچ میں سمبند ہیں وہ تھوڑے ڈسٹراب ہو جائیں گے آپ کو استری پک سے تھوڑی دوری بنا کر کے رکھنی پڑے گی پر استری پر پروش سے ویسے تو جب یہ پریورتن ہوگا 31 تاریخ کو تو اس سمیں جو سورے دیو ہیں وہ لگ بھگ پندرہ ڈگری کے ہوں گے اور ان میں ڈگری کے لیے بہت فرق ہوگا یعنی کہ سورے آگے چل رہے ہیں اور پیچھے پیچھے شکر چل رہے ہیں ہوتا ہے نہیں کئی بھر ایسا آپ جا ایک ہی جگہ رہے ہو دونوں پر ایک وقتی تیج چل رہا ہے ایک پیچھے رہ گیا تھوڑا سا تو جو آگے جا رہا ہے نا وہ پھر نقصان نہیں کر پائے گا کہو کہ آپ بہت پیچھے ہو پرنتو شکر جاسد دسمن کے گھر میں رہے تو ایسی استطیق میں اللہ ٹو کر کے آپ کو کام کرنا پڑے گا یہ میں آپ کو وشیش روپ سے کہنا چاہتا ہوں اب یہاں پر جو فل ملیں گے وہ سبھی بارہ راشیوں کو کچھ نہ کچھ ملے گا تو آئیے ویڈیو کو شروعات کرتے ہوئے سر پردھم میں آپ کو بتانا چاہوں گا میش راشی کے بارے میں جتنے بھی جاتا کس سمیں مجھے میش کے سن رہے ہیں آپ کی جو گرہ استطیق رہے گی اس کے انوصار میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے لئے یہ ہے شکر کا پریوردن دھن کو لے کر کے اور دھامپتے جیون کو لے کر کے love life کے گھر میں جا رہا ہے شکر اور دھن کے گھر میں جا رہا ہے یہ آپ کے نیتی کے گھر میں جا رہا ہے تو اچھا ہے آپ کے لئے پر ایک بار یہ شکر تھوڑا سا uncomfortable رہے گا اس لئے love life میں disturbance ہو سکتی ہے پر finance کے لئے اچھا ہے آرثک روپ سے سمردی کے لئے اچھا ہے اور اس کا ایک دوسرا کارن ہے کہ منگل کی جو چوتھی درستی ہے وہ شکر پہ رہے گی تو وہ ایک اس کو protection دے رہی ہے میش راشی کی بات کریں راہو کی پنچم درستی بھی شکر پہ رہی یہ بھی positive ہے پر سورے کی درستی ہونے سے ہارٹ ہردے آنکھ پے تھڑیوں کے روگیوں کے لئے ایک تنابکاری پرستی بنے گی میش راشی کی بات کرنا چاہوں گا آپ کے لئے جو پریورتن رہے گا اس میں وشیش روپ سے سنگرز کے لئے رائٹرز کے لئے سپوکس پرسن کے لئے گلے سے سنبندی جو لوگ کارے کرتے ہیں ان کے لئے ہست کلاگار شلپ کلاگار سنگیت کار کے لئے یہ سمیں وشیش روپ سے اچھا رہے گا اور یہاں پر آپ کو competitive exam سمیں وشیش سفلتا ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے یعنی کہ آپ کے لئے بھی لاپکاری پرستیتیاں ہیں کچھ درشتی کون سے خاص لوگوں سے تھوڑا دوری بنا کر کے رکھیں ان سے آپ کو کوئی دھوکہ مل سکتا ہے آپ کے ساتھ کوئی چیٹنگ ہو سکتی ہے بات کرنا چاہوں گا سنگ راشی کے بارے میں آپ کے لئے یہ جو شکر کا پریورتن 31 تاریخی شام کو ہوگا اور 24 ستمبر تک چلے گا 2022 میں اس کے جو مائنے رہیں گے وہ پرثم بھاپ میں رہیں گے تو سنگ راشی والو آپ کے شریر پر شکر بیٹھیں گے کرم کو لے کر کے تو کیریئر کے سوامی یدی راشی میں بیٹھتے ہیں تو یہ اچھا فل دے دیتے ہیں کیریئر میں انتی کے مارک بنا دیتے ہیں پر ایک چیز کا آپ کو وشیج جان کر رکھنا پڑے گا کہ آپ کو جوب میں بلکل بھی لاپروائی کتاہی نہیں برتنی ہے ایکٹیولی کام کرنے کی آوشکتہ مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہے اس لئے میں نے سنگ راشی والو کے لئے یہ ہے کا باقی عارتھک روپ سے پورا مہینہ آپ کے لئے یہ جو شکر کا پریورتن کا مہینہ رہے گا فیوریبل رہے گا اب بات کرتے ہیں تولہ راشی کی آپ کی جو گرہ گتی رہے گی وہ اچھی ہے لاپ کے درشٹی گونٹ سے کیونکہ جاتو ضرور شطور راشی میں رہے ہیں پر راشی کے سوامی ہو کر کے پروفٹ پہ رہیں گے اور منگل کی درشٹی میں ہیں اور شنی کا شش راجیوگ بنا ہوا ہے اس وجہ سے کاری صدی تو ہوگی اس میں کوئی دورائے نہیں ہے جو تنے بھی لوگ اکاؤنٹس کے شیطر میں ہیں گلائمر کے شیطر میں ہسپٹیلیٹی لائن کی اندر ہیں ان کے لئے تو بشیش روپ سے اچھا ہو جائے گا یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بس اپنا محنت کریے پریشنم کریے لاپ آپ کے اردگرد ہی آپ کو دکھائی پڑیں گے دنو کی جو استیدی رہی گی اس کے انوسار آپ کی راشی کے سوامی دیو گروہ برسپتی کے ساتھ شکر کی شطورتہ ہے پر یہاں پر شکر بگاڑ کچھ نہیں پائیں گے اس کا کارن ہے کہ یہ لاپ کو لے کر کے بھاگیاں پہ چلے گئے ہیں تو ایسے میں تھوڑا سا لاپ میں کمی اوشے ہوگی یہ آپ محسوس کریں گے اور سواست پیڑا دائیک پریشتیوں کا نجمان ہوگا اور پتا کے ساتھ آپ کے سنبند خراب ہو جائیں گے اور دامپتے جیون پہ اس کا دشپرواب دیکھنے کو ملے گا پرنتو گروہ اور جو بودھ کے اندر میں بیٹھے ہیں یہ ایک پرکار سے آپ کے جنم پتریگا کو اچھی خاصی طاقت پردان کر رہے ہیں بات کروں گا کم راشی کی آپ کا جو گرہ گوچہ رہے گا اس کے انوسار آپ کے لیے شکر کے اندرگون راجیوگ بنا کر کے دامپتے جیون کے گھر میں رہیں گے تو جو کلہ چل رہی تھی وہ شکر کے اپنے کاراکستان میں آنے سے دور ہو جائے گی یعنی کی میریج لائیف بیٹر ہوگی استطیف ایک نیانترن میں آئے گی بہت بڑی پریورتان تو نہیں ہوں گے پر مان لی جب ہی ہنڈر پرسنٹ پرولم چل رہی ہے اور اس میں سے تیس پرسنٹ بھی کم ہو جائے تو بھی آپ کو ایک اچھا ریلیف یہاں پر دیکھنے کو ملے گا اب آپ سے بات کرتے ہیں ہم نیکس راشی کی اور راشی کا نام رہے گا ورشب دوستو آپ کی جو گوچریہ استطیف ہے اس کے انوسار آپ کی راشی کے سوامی ہو کر یہ چطورت باپ پہ رہیں گے من کے لیے اچھے ہیں ماں کے سکھ کے لیے اچھے ہیں سکھ سویداؤں کے لیے اچھے ہیں اور منگل کی درشتی میں بھی شکر ہیں تو ایسے میں ایک پرکار سے فل آپ کے لیے سنتولیت رہیں گے ایوریج رہیں گے نہ کوئی اچھے رہیں گے بہت اور نہ ہی کوئی بہت برے رہیں گے ایک سنتولیت بیوہار دیکھنے کو ملے گا باقی آپ کے لاغ کے لیے بزنس کے لیے کامپیٹیٹیو ایکزامز کے لیے پڑھائی رکھائی کے لیے شیئر مارکٹ کے لیے یہ سارا جو فیکٹر ہے یہ پوزیٹیو مجھے یہاں پر نظر آ رہا ہے بات کرتے ہیں کرک راشی کی آپ کی جو گرہ استیدی رہے گی انوسار جو ٹرانزٹ رہے گا اس میں شکر کا پریورتن دھن کے گھر پر ہوگا وہ بھی لاغ کو لے کر کے اور سکھ سویدھان کو لے کے ایسوارے سکھ سمپتی میں آپ کے اضافہ ہوگا اچھاؤں کے پورتی آپ کی راشی میں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کارے سدھی کا بہت سندر اور پربل یوگ آپ کی راشی کے اندر بن رہا ہے یہ کہا جا سکتا ہے آپ شکر شترو ہیں کرک راشی کے سوامین چندرمہ کے تو ایسی استطیق میں آپ کو سممان میں ٹھے ضرور پہنچ سکتی ہے لوگ آپ کے پیچھے لگ سکتے ہیں شترو ہے آپ کے ساتھ بنا رہ سکتا ہے ایسا ایک گرہ گوچار آپ کی راشی میں مجھے دکھائی پڑتا ہے اس بات کا تھوڑا دھیان رکھتے ہوئے آپ کو چندنا ہوگا بات کرتے ہیں کنیا راشی کی آپ کی جو گرہ استطیقی رہے گی وہ ہے خرچی لی رہے گی شکر پریورتن سے خرچے زیادہ ہوں گے پیسے کی سیونگز کم ہوگی یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تھوڑا بھاگے میں بھی کاریوں میں ولم کاری پریشتیوں کا نرمان ہوگا پر تین چار چیزیں ہیں جو اچھی رہیں گی وہ ہیں ڈیو ٹو گروہ اور بھد دوستو یہ میں آپ کو بشیش روپ سے کہنا چاہتا ہوں سممان کے لیے ٹھیک ہے دامپتے جیون کے لیے بھی ٹھیک ہے پر آپ کو یہاں پر پیسہ زیادہ خرچ ہوگا اس تھائی روپ سے لکشمی جیواز نہیں کر پائیں گے ورشتیق راشی کی جو لو لائف کے لیے بہت سندر گرہ گوچر یہاں پر دکھائی پڑتا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کے لیے فیوریبل پرستیتیاں ہیں اور آپ کریے من لگا کے محنت کریے گرہ آپ کے انکول ہوں گے گوچر آپ کے ساتھ میں ہے اور وشیش روپ سے یہاں پر سرکاری نوکری والوں کے لیے اچھا رہے گا بات کرنا چاہوں گا مکر کی مکر کے درشق کو آپ کا جو گوچر یہ پرباب رہے گا وہ اچھا نہیں ہے ایسے میں یہ کرم کے سوامی ہو کر اسٹم میں چلے جائیں گے اور پنچم بدھی کے سوامی ہو کر اسٹم میں چلے جائیں گے تو یہاں یہ کمزور بنا دیتے ہیں آپ کو تھوڑا دھیان رکھنا پڑے گا اپنے اردگرد کے لوگوں کا وشیش روپ سے دھیان رکھنا ہوگا آپ کو انیسیسری لوگ پریشان کریں گے تورچر کرنا بے فضول میں کام کا بڑھن جادہ دان لان ایسا ایک گرہ گوچر راشی کے اندر بنے گا میں راشی کی میں بات کرنا چاہوں گا اور شکر کا جو پریوتن ہوگا روگستان میں ہوگا اور سورے کے ساتھ ہوگا اور اسٹم کا سوامی ہو کر کے شکر چھٹے بھاپ میں چلا جائے گا تیسرے کا سوامی ہو کر کے شکر چھٹے بھاپ میں چلا جائے گا تو یہ ایک گرہ استطیق اچھی یہاں پر نہیں دکھائی پڑتی ہے یہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تھوڑا سا دھیان رکھئے گا سواست کے لیے کافی زیادہ یہاں پر تناب دکھائی دیتا ہے شوگر کے روگی وشیش روپ سے دھیان رکھئے گا لیور کٹنی کے روگی کافی دھیان رکھئے گا یہاں گرہ گوچر آپ کے لیے تھوڑا تناب پون ہے دوستو یہ ہے آپ کا گرہ گوچر یہ جو آئی بٹن آتا ہے کونے میں ویڈیو میں اس کو آپ ضرور اس پر کلک کر کے دیکھیں ہاں پر کئی ساری ویڈیوز کے ہمارے لنک ہوتے ہیں جس سے آپ کو پتا چل پائے گا کہ آپ کے لیے آگے ستمبر کا مہینہ کیسا رہنے والا اس کی بڑی جبردست بارہ ویڈیو میں نے بنائی ہے اس کی پلیلسٹ بھی اپلوڈ ہے ہمارے چینل پر تو آپ ضرور دیکھئے گا اس آئی بٹن میں بھی ہے اینڈ سکرین میں بھی ہے دوستو ابھی بامبے میں ہوں آپ مل سکتے ہیں جو تیس اچار ریم مانویندر راوہ جی اب ستائی سے اکتیس اگس تک مومبئی میں رہیں گے کنڈلی دکھانے کے لیے پوزہ پارٹ کروانے کے لیے ویڈ رتنوں کے لیے سمپر کرے 98998888433